ہیلو فرینڈز کیسے آپ لوگ امید ہیں فٹ فٹ ہوں گے لائف انجوائی کر رہے ہوں گے فرینڈز آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے زافران سفرون اس کو کب گرو کرنا ہے اس کے بلبز کون سے لینے ہیں اس کے لیے گملا کون سے سلٹ کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کلائمیٹک کنڈیشنز کے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کے بلبز کہ آپ اس کے بلبز کہاں سے لے رہے ہیں اس کے کوشش کیا گرے ہیں کہ جو اس کا بلب کا آپ پرچیز کرنے جا رہے ہیں اس کا بڑا سائز کا ہونا چاہیے اگر آپ چھوٹے چھوٹے بلبز لے رہے ہیں تو اس کے اوپر ہارویسٹنگ نیکس سیزن میں ہوگی مطلب آپ کا ایک سال ضائع ہو جائے گا کوشش کرنے آپ نے بڑے بڑے موٹے موٹے اور ہیلڈی بلبز لینے ہیں اور جو بلبز کے اوپر ایک جالی سی بنی ہوتی ہے جیسے ایک ہسک ہوتی ہے جیسے کوکو پیٹ سی ہوتی ہے اسی طرح اس کے اوپر بھی ایک ہسک ہوتی ہے وہ ضرور ہونی چاہیے اور بلب نیچرلی ڈرائے ہونا چاہیے اس کے اندر مویسٹر نہیں ہونا چاہیے یہ دو تین چیزیں بلبز کے بارے میں بہت امپورٹنٹ ہیں تو آپ نے بلب سیلیکشن بہت زیادہ کیرفل ہو کے کرنی ہے اگر آپ کا بلب ہی اچھا نہیں ہے تو آپ کوئی ہارویسٹنگ نہیں ہوگی اور آپ کے سپراؤٹنگ بہت زیادہ ویک ہوگی اگر آپ کسی ٹھنڈے ایریہ میں ہیں جہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ پچیس تیس ڈگری تک چلا گیا ہے تو آپ اس کو اگر سپٹیمبر میں گروہ کر لیں اگر آپ کسی ایسے ایریہ میں ہیں جہاں پہ ابھی گرمی ہے حبس ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو پندرہ سپٹیمبر کے بعد گروہ کرنا ہے کیونکہ اگر بہت زیادہ گرمی ہوگی تو آپ کے جو بلبز ہوں گے وہ آپ کے گملوں کے اندر ہی گل جائیں گے اور پھر آپ کو اس کی کوئی اتنی اچھے ریزلٹس نہیں ملیں گے اگر آپ دس سے پندرہ بلبز لگا رہے ہیں تو گرمی کی وجہ سے ایک دو بلبز آپ کے لازمی گل جائیں گے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس کو مٹی کے گملوں میں لگانا ہے کیونکہ مٹی کے گملوں میں پینیٹریشن زیادہ ہوتی ہے ہوا کی بھی ایر کی بھی اور جو ہمارا مویسٹر ہوتا ہے پانی ہوتا ہے اس کی پینیٹریشن بھی زیادہ ہوتی ہے اگر بائی چانس آپ زیادہ پانی دے دیں تو وہ سائیڈوں سے بھی نکل جاتا ہے اور اپنے ڈرینیج ہولز بہت امپورٹنٹ ہیں آپ نے زافران لگانے سے پہلے اپنے جو اپنے گملے ہیں بے شک آپ پلاسٹک کے پورٹس یوز کریں بے شک آپ کیاریاں یوز کریں سیمٹ کی کوئی بھی ہو لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے تین سے چار اچھے ڈرینیج ہولز لازمی ہونے چاہیے اس کے لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بھلوالی مٹی لینی ہے اور بھلوالی مٹی میں آپ نے ایکسٹرا سینڈ کبھی بھی یوز نہیں کرنا جو نیچرل ہی ہوتی ہے بھلوالی مٹی مطلب نہر کی مٹی جو ہوتی ہے آپ کو نرسری والوں سے بھی مل جاتی ہے وہ والی بھلوالی مٹی ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے پرانی گلی سڑی گوبر کی کھاڑ ڈالنی ہے اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بڑے بڑے چوڑے چوڑے گملے ہونے چاہیے جتنا چوڑا گملہ ہوگا جیسے ٹرے ہوتی ہے بڑی بڑی کیاریاں ہوتی ہیں سیمنٹ کی یا ہمارے مٹی کی جو کیاریاں آپ بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے بلپز لگانے ہیں کیونکہ اس کے جو بلپز ہوتی ہیں اندر ہی اندر پپس دیتے ہیں اور اندر ہی اندر نیو بلپز بنتے ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے زیادہ جگہ پہ لگانے ہیں اور اگر آپ نے صرف ہارویسٹنگ کرنی ہے اور آپ کا کوئی پلان نہیں ہے کہ فیوچر میں آپ کس کی جڑوں میں آپ کے بلپز بھی نکلتے ہیں تو پھر آپ آٹھ سے دس یا چھے انچ کے چھوٹے چھوٹے گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں اس کو آپ نے دو انچ دیپ کر کے لگانا ہے جیسے ایک لہسن ہوتا ہے پیاز ہوتا ہے اس کی ایک پیک ہوتی ہے جہاں سے وہ سپراؤڈ کرتا ہے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے اس کا بھی سین آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو دو یا میکسیمم 2.5 انچ دیپ کر کے لگانا ہے ہلکی سی اوپر مٹی کر دینا ہے اور تھوڑا سا پانی دے دینا ہے اس کو زیادہ آور وارٹنگ کبھی بھی نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ بہت ہی سینسٹیو ہوتا ہے آپ کے سارے کے سارے بلپز گل جائیں گے اور اس کے اوپر جو فلاورنگ ہوتی ہے وہ میکسیمم میکسیمم تین سے چار مہینے بعد ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے بلپز ہیں اور آپ کو وہ سستے بھی ملیں گے اور یہ ایک بات کلیر ہے جو اچھا بلپ ہے ہیلتھی بلپ ہے موٹا تازہ بلپ ہے وہ آپ کو 150 to 180 روپیز کا ملتا ہے جو آپ کو 60, 70, 40 روپیز کے بلپز ملتے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس پہ پہلے سال صرف اوپر سپراؤٹنگ ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وہ گھاس پوسا آپ کو نظر آئے گا تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ نے کوشش کرنی ہے موٹے اور اچھے بلپز لینے مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ بلپز ہمیں آن لائن سیلر سے ملتے ہیں اور آن لائن سیلر پہلے پیمنٹ لیتے ہیں بعد میں ہمارے اڈریس کے اوپر بلپز ملتے ہیں تو جب ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بلپیاں آ جاتی ہیں تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے اس لیے آپ کوشش کریں کہ گارڈنگ کی کسی شاپ سے لے لیں ٹرسٹڈ سیلر سے لے لیں آپ نے اگر اس کو زمین میں لگانا ہے کیاریوں میں لگانا ہے پھر بھی آپ آٹھ سے دس انچ کا ڈسٹنس ضرور بنا کے لگائیں کیونکہ اس کی روٹز کے اندر بہت زیادہ بلپز نکلتے ہیں اگر بائی چانس آپ کی فلاورنگ اچھی نہیں ہوئی آپ کو زافران نہیں ہارویسٹ ہوا پھر بھی آپ کو نیچے اتنے سارے آپ کے زمین میں یا آپ کے گملوں میں یا آپ کی کیاریوں میں اتنے زیادہ بلپز گروہ ہو جائیں گے کہ آپ ان کو دوبارہ سیل بھی کر سکتے ہیں اور ان کا سائز ہو سکتا ہے زیادہ اچھا ہو تو آپ کو دوسری طرف سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بہت ہی مہنگا ہوتا ہے زافران اور کہتے ہیں کہ یہ گولڈ سے بھی ایکسپینسیف ہوتا ہے اور اگر پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پیور ملتا ہی نہیں ہے آپ کسی پنساری کے پاس چلے جائیں حکیم کے پاس چلے جائیں کسی بہت اچھی شاپ پہ چلے جائیں تو پھر بھی آپ کو یہ پیور نہیں ملتا ہے اس کو کیسر بھی کہتے ہیں اور یہ بہت زبردست ہوتا ہے آپ زیادہ سے زیادہ اس کو گروہ کریں اور آپ اس کو اگر کچھ لوگ اس کو انڈور گروہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ انڈور گروہ نہیں ہوتا اس کو برائٹ ایریا بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے آپ نے اس کو روف ٹاپ گارڈنگ اگر کر رہے ہیں تو اس کو چھت پہ رکھتے ہیں کوشش کرنا ہے کہ ایسی جگہ رکھنا ہے کہ اگر بارشیں وغیرہ ہوں تو بہت زیادہ بارشیں نہ پڑیں سب سے آئیڈیال چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کسی دیوار کے ساتھ ساتھ لگاتے رہیں گملوں کی پوری لائن دیوار کے ساتھ لگا دیں اگر بارش ہو بھی جاتی ہے تو دیوار کے ساتھ بارش کے کترے ہٹ ہو جاتی ہیں کچھ تھوڑے سے گملوں میں گر جاتا ہے پانی تھوڑا سہی در ادھر چلا جائے اس کو پانی بہت کم دینا ہے لیکن جو گملے کی مٹی ہے اس کو ہلکا سا موائس ٹکنا ہے اگر وہ ڈرائے ہو جائے گی تو اس کی سپروٹنگ بھی فیل ہو جائے گی اور جو اس کی روٹس کی ڈیویلپنٹ کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ بھی سلو ہو جائے گا آور وارٹنگ کبھی بھی نہیں کرنی گملوں میں پینیٹریشن ہونی چاہیے بہت زیادہ اور آپ کے ڈرینیج ہولز بہت اچھے ہونے چاہیے اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اگر اس میں آپ مٹی کے گملے یوز کریں جسے ہم کلے پوٹس کہتے ہیں وہ کبھی بھی کبھی بھی پینٹ نہیں کرنے آپ نے مطلب آپ نے اس کے نہ آئل پینٹ کرنا ہے نہ اکرائلک پینٹ کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا وہ صرف اور صرف سادے را کلے پوٹس ہونے چاہیے جو ہم کمہار سے لے کے آتے ہیں یا نرسری سے لے کے آتے ہیں تو اس کو کچھ بھی نہیں کرنا اگر جب آپ کی سپروٹنگ ہو جائے گی اوپر سے آپ کو فیل ہوگی کہ سپروٹنگ ہونا سٹارٹ ہوگی ہے تب آپ نے بلکل تھوڑا سا بجہ ہوا چونہ مطلب یہ جو ہم گھروں میں کلی کرتے ہیں جس کو ہم چونہ کہتے ہیں پتھر والا چونہ وہ ایک گملے میں آدھا چمچ بلکل آدھا چمچ زیادہ نہیں کرنا وہ بجہ ہوا چونہ مطلب اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے پانی میں آپ ڈبو دینا ہے نیکس دے وہ بج جائے گا اس کے اندر جو بہت تیزی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی وہ بجہ ہوا چونہ پاودر کر لیں آپ اس کو اپنے زافران کے گملوں کے اندر ہلکا سا سپرنکل کریں اور اوپر سے تھوڑا سا پانی دیتے وہ گملوں کی مٹی کے اندر ابزارب ہو جائے گا اور پھر یہ والا پروسس کر کے مطلب آپ نے چونہ کر کے چونہ اس کے اندر ایڈ کر کے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ کے زافران کے اوپر فلاورز نکلیں گے فلاورز آپ کو فیل ہو جائیں گے تب آپ نے وہ ڈیش جو لکڑیوں کی راک ہوتی ہے شاور کریں گے تو وہ بھی اس کے اندر ہی ایڈ ہو جائے گی اس کو پوٹاشیم نائٹروجن اور اس کو کیلشیم یہ سب کچھ چاہیے اور آپ کی ہارویسٹن میکسیمم میکسیمم ہوگی صرف اور صرف آپ نے کیر کرنی ہے کہ پانی زیادہ نہیں دینا اور اس کو آؤٹڈو رکھنا ہے چھت پہ رکھ سکتے ہیں بالکنی میں رکھ سکتے ہیں اگر ہلکی پھلکی ایک دو گھنٹے کی دھوپ آ جاتی ہے تو وہ بھی زبردست ہے اور آپ نے اس کو پندرہ سیپٹمبر سے بعد گروہ کرنا ہے پہلے ابھی گروہ نہ کریں ابھی آپ کوشش کریں کہ آپ اچھے سے اچھے ہیلتھی بلبز اس کے کریں اس کی ہارویسٹنگ تک بھی آپ سے ویڈیو شیئر کریں گے ہم نے بھی اس کو بلبز مگوالی ہیں نیکس ویڈیو آپ سے بلبز کی شیئر کریں گے آپ کوشش کریں کہ آپ بھی بلبز ارینج کریں اور اس کے لیے سارا کچھ سسٹم ارینج کریں گوبر کی خات پرانی گوبر کی خات ورمی کمپور سب کچھ ویڈیو کو ضرور لائک کریں تینک یو فرینڈز